لاہور شہر کے وست میں منصورہ ہومز لائیا آپ کا اپنا گھر ہو کر نیاز بیک سے ایک کلومیٹر کی مسافر اورنج لائن ٹرین ہنجر وال سٹیشن سے ملہے آپ کے خوابوں کی زمین تین چار پانچ اور سات مرلا کے رہائشی پلوٹس آسان ایک ساتھ پر حاصل کریں پارکس جو ہیں پہلے ان کی چار دیواری کر دی ہے شہر لاہور کے بلکل وست میں ہے تو اس کے سامنے ہنجر وال سٹیشن ہے اورنج لائن ٹرین سٹیشن ہے ساتھ اس کے کنیکٹڈ کنال ہے اور تین ماہ کے اندر ہمیں انشاءاللہ اس کا پوزشن ہینڈ اوبر کر دیں گے ہم آن گراؤن پلوٹس جو ہے وہ اندیرین لوگوں کو ریجسٹری انتقال ہے خاصی کنال میں یہ منصوبہ چل رہا ہے اس میں تین مرلے چار مرلے پانچ مرلے چھے اور سات مرلے کے پلوٹ ہے پرائیم لوکیشن ہے لوگ انشاءاللہ فوراں لے کر کے فوراں اپنے گھر تعمیر کریں گے کہ وسط لاہور میں گھر لینا لوگوں کا ایک خواب ہوتا تھا اور یہ خواب اب منصورہ ہومز کی صورت میں پورا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان میں اس وقت منصورہ ہومز میں مجود ہوں ہنجر وال کے یہ بلکل قریب ہے میٹرو اورنج سٹیشن کے بلکل یہ سامنے ہیں سامنے سے بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے جب میٹرو اورنج ٹرین گزرتی ہے یہاں پر لیمٹیڈ پلوٹ سے جن کی بکنگ کا آغاز یہاں پر ہو چکا ہے 50% یہاں پر بکنگ ہو چکی ہے جبکہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس سائٹ پر اگر دیکھیں تو یہ بڑا خوبصورت منظر آپ کو نظر آتا ہے جب اس طرح سے آپ کے گھر کے سامنے سے میٹرو اورنج ٹرین گزرے گی جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ سوسائٹی بنائی گی ہے یہاں پر سیوریز کا بڑا بہترین سسٹم ہوگا کہا جا رہا ہے کہ یہ موڈرن سوسائٹی بننے جا رہی ہے ہم دیکھتے تھے کہ لاہور کے اندر اپنا گھر بنانا یا پلوٹ لینا بڑا ایک خواب ہوا کرتا تھا کیونکہ لاہور کے اردگرد جتنی زمینیں تھی لاہور کے اندر وہ ساری ختم ہو چکی تھی ہر جگہ سوسائٹی بن چکی تھی بلکہ اب لاہور کے دوسرے ایریاز میں بھی سوسائٹیاں بن رہی تھی تو لوگوں کا ایک خواب تھا کہ لاہور کے اندر کیسے گھر بنایا جائے گا منصورہ ہومز ایک ایسی جگہ پر بن رہا ہے جہاں پر لاہور کے پورے علاقے کی ہر جگہ جانے کی اسان ایکسس ہے میٹر اورنج ٹرین ہے مین ملٹان روڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پر اب کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اسان ایک ساتھ پر بھی آپ یہاں پر پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں لیمٹیڈ پلوٹ ہیں 50% بکنگ ہو چکی ہے 50% باقی ہے راجت آئر صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں یہ بتائیں کہ وسط لہور میں گھر لینا تو ایک خواب تھا جگہ ہی ختم ہوگی ہے لہور میں تو یہ درمیان سے جگہ کیسے نکال رہی دیکھیں جی یہ تو ہم نے پرانی چناب ٹیکسٹائل ملتی تو ہمیں یہ خیال آیا ہے چونکہ یہ وسط شہر کے بلکل سنٹر میں ہے تو ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ ہمیں لوگ ہاؤزنگ جو انکم ہے وہ اس کو انٹرڈیوز کرائیں اور اس کا نتیجہ یہ کہ اگر آپ دیکھ لیں تو آج ہی دن میں بیفور بوکنگ ہماری جو 50% انٹری ہے وہ سولڈا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے اورنج ٹرین کا بڑا خوبصورت منظر ہے اور بھی یہاں پر پارک سوئیرہ بھی بنا رہی ہیں تو تھوڑا سا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بتائیں جی یہ بلکل آپ نے دیکھا کہ ہم نے پارک پہلے ہی ان کی چاردیواری کر دی ہے روڈز نیٹرک ہر چیز آن گراؤنڈ موجود ہے اور یہ بلکل جیسے آپ نے خود ہی کہا یہ شہر لاہور کے بلکل بست میں ہے تو اس کے سامنے یہ ہنجر وال سٹیشن ہے اورنج لینٹر سٹیشن ہے ساتھ اس کے کنیکٹڈ کنال ہے تو یہ ہم انشاءاللہ تین ماہ میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم تین ماہ میں جو اس کے ڈیویلپنٹ ساری کمپلیٹ کریں گے اور تین ماہ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا پوزشن ہینڈ اوبر کر دیں گے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب پلوٹس کی بوکنگ ہو رہی ہوتے ہیں تو صرف فائل دی جاتی ہے یہاں پر بھی صرف فائل دی جاتی ہے نہیں نہیں دیکھیں جیس کا جو ہے باقیوں سے یہ بالکل پروجیکٹ ڈیفرنٹ ہے ہم نے یہاں پر فائل سسٹم آفر ہی نہیں کیا ہم آن گراؤنڈ پلوٹس جو ہے وہ اندیرین لوگوں کو ریجسٹری انتقال ہے اور پچیس پرسنٹ سے ہم اس کی بوکنگ کر رہے ہیں اور تین ماہ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو ڈیلیور کریں گے اور ہینڈ آور کر دیں گے جو مالکان ان کے ہینڈ آور کر دیں گے پلوٹس کتنے کتنے مر لے گئے ہیں یہاں پر کسٹ آف لینڈ چونکہ بڑھ کی اس کو ہم نے بڑا کنسیڈر انڈر کنسیڈیبر رکھتے ہوئے ہم نے اس کے چھوٹی کٹنگز کی ہیں اس میں ہم نے ساڑھے تین چار پانچ سات مرلا کی کٹنگز کی ہیں تاکہ کسٹ زیادہ ہونے کے لئے سے تاکہ جو عام لوگ ہیں ان تک بھی یہ ایکسیسیبل رے اس لئے ہم نے اس کے چھوٹے کٹنگ دی ساڑھے تین پانچ سات مرلا کے بڑھ سے ہیں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لہور کے باہر بڑی بڑی سوسائٹیاں بانی ہیں لیکن ان کا ریٹ ہائی ہوتا ہے یہ وسطے لہور میں ہے تو یہ بھی مہنگا ہوگا جی مہنگا ہے لیکن کمپیریزن کریں جو دور دور کی سوسائٹیاں سے تو یہ ریٹس بہت ریزنبل ہیں پلس یہ آن گراؤنڈ چیز ہے اور پلس یہ شہر کے سنٹر میں ہیں پارکس جو ہیں ہم نے اس کی چار دواری کر دوئی ہے روڈز آپ نے دیکھا باکر سوسائٹیاں میں پارکس دیتے ہیں پہلے بعد میں اس کی چینہ کٹنگ ہو جاتی ہے تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پارکس آن گراؤنڈ لیا ہے جو ہمارا لیڈ آؤٹ پلان ہے وہ ایز ایز میچبل ہے آن گراؤنڈ پہ تو اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہم آن گراؤنڈ چیزیں بیچ رہیں یہاں پر آپ نے کہا کہ لیمٹیڈ پلوٹس ہیں لیمٹیڈ پلوٹس ہیں تو کیا یہ کس پر بھی دیا جائیں یہ آپ کی بات بلکل درست ہے کہ یہ کیونکہ جگہ بہت تھوڑی سی تھی کیونکہ شہر کے وسط میں ہے تو اتنی زیادہ آباد ساری آبادکاری ہوئی ہوئی یہاں پر تو پلوٹس بہت لیمٹیڈ ہیں اور ہم نے یہ جو ہے موڈرن اور جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ بڑا جدید طریقے سے لگایا جا رہا ہے سیوریج کا نظام یہاں پر بن رہا ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے روڈز یہاں پر تیار ہو رہی ہیں پارک بنایا جا رہا ہے پارک کی بھی تیاری چل رہی ہے جہاں پر آپ کے بچے کھیلیں گے شام کو اور سامنے سے بڑا خوبصورت میٹر اورنج ٹرین کا ویو بھی آئے گا اس کے علاوہ تمام موڈرن اور جدید تقاضوں کو یہ سوسائٹی پورا کرے گی رانہ عبدالروف صاحب ہمارے ساتھ مجود ہے منصورہ ہومز کا آغاز ہو چک ہے افتتاہ ہو چک ہے ایرے رکھ دیا گیا ہیں صرف پلوٹ کی کٹنگز بھی ہو گی ہے وست لہور میں گھر بنانا لوگوں کا خواب تھا یہ لہور میں تو جگہ ہی ختم ہو گی تھی اب سوسائٹی بن رہی ہے یہاں پر یہاں پر منصورہ ہومز جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہنجروال کے ساتھ یہ بلکل وست شہر میں ایک ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے تقریباً وان تھرٹی ایٹ کنال کا ہے اس سے پہلے ہم نے پچاس کنال مکمل کی ہیں اب باقی اٹھاسی کنال میں یہ منصوبہ چل رہا ہے اس میں تین مرلے چار مرلے پانچ مرلے چھے اور سات مرلے کے پلوٹ ہے اور یہ وست شہر کے اندر ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا یہ لوگوں کی ضرورت کو اور ان کی یہاں پر آئی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر لانچ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے بایر بہت بڑی بڑی سوسائٹیاں بن گئے لیکن شہر کے اندر آنے ایکسیس دور ہو گئی ہے یہ ایکسیس میں ہے سب کی یہ تو بلکل آپ کے بات بلکل درست ہے یہ لوگوں کے ایکسیس میں ہے یہاں ہنجروال سٹیشن ہے یہاں کی میٹرو یہاں سے گزرتی ہے بلکل ساتھ ہی ہے اس کے گیٹ کے صرف چالیس فٹ کی دوری پہ ہمارا یہ سوائٹی شروع ہوتی ہے سٹیشن سے تو یہ لوگوں کے لیے بہت ہی پرائم لوکیشن ہے اس حساب سے کہ لوگوں کی ضروریات کو ہم نے مد نظر رکھا ہے موڈرن سوسائٹی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موڈرن ڈیرز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سامنے میٹرو ٹرین کا بڑا خوبصورت منظر ہوئی ہے ہاں بلکل ایسی ہی ہے اس کے ہم نے کشادہ سڑکے رکھی ہیں اس کے بہترین اس کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو پلات کر رہے ہیں صرف داریکٹ ریجسٹری دے رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کے جو بائر ہیں وہ انڈ یوزر ہیں انویسٹر نہیں ہیں لوگ انشاءاللہ فوراں لے کر کے فوراں اپنے گھر تعمیر کریں گے سر ففٹی پرسنٹ ابھی افتتہ ہوتا ہے اس کی تقسیم ہو چکی ہے تو یہ ففٹی پرسنٹ ہے یہ کسٹوں پر دیے جائیں گے یا کیش پر ہوگا سب یہ اپنا اکسات پر دے رہے ہیں جو کیش پر لینا چاہے اس کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے ہم اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں خود ہی لارڈ ڈیویلپر جو ہے اس کو خود ڈیویلپر کر رہا ہے یہ اونر بھی ہے لارڈ اور یہ ہی ڈیویلپ کر رہا ہے اس کو اس کی سڑکیں خود بنا رہے ہیں اس کے وارٹر سپلائی سی وریج لائن الیکٹر سیٹی اس کے ساری جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے پارکس ہیں خاص طور پر اس کے اندر تین پارک ہے سارا جو سسٹم ہوتا ہے لیٹسٹ اس میں سی سی ٹی وی بھی ہے ہمارے پاس لوگوں کی منیٹرنگ کے لیے سیکورٹی اور سیفٹی کے لیے بھی ہم جو سارا انزام کیا ہوں گے منصورہ ہومز زندگی کے تمام جدید تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو یہ بڑی خوشائید بات ہے کہ وسط لاہور میں گھر لینا لوگوں کا ایک خواب ہوتا تھا اور یہ خواب اب منصورہ ہومز کی صورت میں پورا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ جیسے آپ منصورہ ہومز سے باہر نکلتے ہیں گیٹ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو سامنے میٹر اورنج ٹرین کا ہنجر وال سٹیشن نظر آئے گا اور جب آپ سوسائیٹی کے اندر ہوں گے جب آپ کے بچے پارکس میں کھیل رہے ہوں گے تو بڑا خوبصورت منظر میٹر اورنج ٹرین کے گزرنے کا ہوتا تو یہ بڑی جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوسائیٹی بنائی جا رہی ہے نمبر دیے جائیں گے آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں یہ ہم اب آپ کو بکنگ آفیس کی طرف دکھائیں گے ویسے تو یہ سوسائیٹی کا نقشہ بھی تیار ہو رہا ہے پارک کی کٹنگ ہو چکی ہے پلوٹس کی کٹنگ ہو چکی ہے لیکن یہ ایک نقشہ تیار کیا گیا ہے اس نقشہ کے تحت آپ کو پلوٹ دیا جائے گا کورنر پلوٹ کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو اگر آپ کورنر پلوٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جلدی رابطہ کرنا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سوسائیٹیوں میں آپ کو فائل تو دے دی جاتی ہے لیکن قبضہ نہیں دیا جائے گا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے آپ کو فائل بھی فوری طور پر ملے گی فائل کے ساتھ ہی آپ کو چند دنوں میں قبضہ بھی دے دیا جائے گا اور انتقال بھی آپ کے نام پر ہو جائے گا بڑا بہترین موقع ہے لہور شہر میں اپنا گھر بنانے کا ورنہ لہور شہر میں آپ کو گھر بنانے کے لئے پلوٹ کی جگہ نہیں ملتے لیکن یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ یہاں پر بوکنگ کروائیں پلوٹ خریدیں اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں منصورہ ہومز کا وزٹ آپ پر کروایا نمبرز بھی دیا ہوں گے آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے پلوٹ کی بوکنگ بھی پروا سکتے ہیں پلوٹ اپنے مزبان عمران علی کو اجازت دیں اللہ حافظ